سلامان و رحیم، ڈیئر سٹوڈنٹس کیمسٹری کلاس ٹینٹھ چیپٹر ٹویل میں آج ہمارا ٹاپک ہے یوزیز آف ایتھین یا یوزیز آف الکینز الکینز کے کیا یوزیز ہے اس میں خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے ایتھین کے حوالے سے تو ایتھین جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے فار آرٹیفیشل رائپننگ آف فروٹس فروٹس کو مصنی طور پر پکانے کے لیے ایتھین کا استعمال کیا جاتا ہے جب بنینہ جو ہے وہ کچھا ہوتا ہے ابھی پورے اچھے طریقے سے رائپ نہیں کیا ہوتا اس میں سے ایک گیس نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھین یہ گیس جو ہے اس بنینہ کو پکنے میں رائپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزار سے اگر ٹیمارٹر لانے ہو زیادہ کوانٹٹی کے اندر تو سارے ٹیمارٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سب کے سب جو ہے نا وہ ریڈ اور اچھے قسم کے نہیں لے کر آنے ہو کیونکہ جو بالکل اچھے قسم کے ہیں اور ہم نے ان کو زیادہ دیر تک پریزرو کر کے رکھنا ہے محفوظ کر کے رکھنا ہے تو وہ جلدی خراب ہو جائیں گے تو بیچ میں کچھ مکس ہونے چاہیے کچھ جو ہے وہ گرین گرین بھی ہونے چاہیے تو جو گرین ہے وہ ابھی پوری طرح پکے نہیں ہوئے ان میں سے ایتھین گیس جو ہے وہ نکلتی ہے اور ہم ان کو لاکھ گھر میں رکھ جاتے ہیں اور وہ ایتھین گیس نکلتی رہتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ رائپ ہو جاتے ہیں پک جاتے ہیں تو ایتھین گیس جو ہے یہ آرٹیفیشل رائپرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس لیے کیونکہ بنینہ سے خاص طور پر ایتھین گیس جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنینہ کو باقی فروٹ سے الگ رکھا جائے کیونکہ بنینہ سے جو ایتھین گیس نکلے گی وہ جو دوسرے فروٹس جو ہیں وہ ساتھ ان کو بھی مزید رائپ کرے گی اور آہستہ آہستہ وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے اس لیے بنینہ کو الگ باقی فروٹ سے الگ رکھا جاتا ہے فریج میں بھی دوسرا جو یوز ایتھین کا وہ ہے جینرل انیستیسیا کے طور پر بھی اس کو یوز کی جاتا ہے آپریٹ سے پہلے بہوش کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پولیتھین بنائی جاتا ہے پولیتھین ایک پلاسٹک میٹریل ہے جس سے بیک ٹوائز بغیرہ جو ہے وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ کئی قسم کی کیمیکلز بنانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کون سے کیمیکلز ہیں ایتھائیلین آکسائیڈ بنتا ہے ایتھائیل الکوہل بن جاتا ہے ایتھائیلین گلائیکول بنتا ہے ڈائی ایتھائیل ایتھر بنتا ہے جو ایتھائیلین ہیں ایتھائیلین آکسائیڈ یہ یوز ہوتا ہے ایز فیومی جنٹ فیومی جنٹ فیوم سے ہے ٹھیک ہے فیومین سموک جیسے پر فیوم ہوتا ہے تو فیوم فیومی جنٹ فیومی جنٹ کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایتھائیلین گلائیکول جو ہے یہ انٹی فریز کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو ڈائی ایتھائل ایتھر اور آلکائل آلکوھل ہیں یہ ایز سالونٹ یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایتھین ہے وہ پوائزنس مسٹڈ گیس کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ گیس جو ہے یہ ایریٹیٹ کرتی ہے آئیز کے اندر اور یہ وارز کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ تھے ہمارے پاس یوزیز آف ایتھین